بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ اگر فجر کی نماز قضا ہو جائے تو اس کی قضا کب پڑھی جائے اور قضا میں صرف فرض پڑھی جائیں گے یا پھر سنتیں بھی پڑھی جائیں گے دیکھیں اگر سوتے میں یا بھولے سے کوئی نماز قضا ہو جائے تو اس کی قضا پڑھنی فرض ہے البتہ قضا کا اس پر گناہ نہیں جس طرح کے فتاوہ ہندیہ جنمبر ایک سفنبر ایک سو اکیس پر یہ بات موجود ہے مگر بیدار ہونے اور یاد آنے پر اگر مکروح وقت نہیں ہے تو اسی وقت پڑھ لے پھر اس کے اندر تاخیر جو ہے یہ مکروح ہے یہاں پر تھوڑی سی وضاحت کر لیتا ہوں دیکھیں اگر دخول وقت میں سویا مثال کے طور پر زہر کا وقت جو ہے وہ داخل ہو چکا تھا اب دخول وقت میں سویا ہے اسے جگانے والا بھی کوئی نہیں اور وہ خود بھی نہ اٹھ سکا تو اس صورت میں اگر دخول وقت میں سویا اور اس کی نماز کا وقت جو ہے زہر کا نکل گیا اس کی نماز قضا ہو گئی تو اب وہ گناہگار ضرور ہوگا کیونکہ وہ دخول وقت میں سویا ہے اب یہاں پر فجر کے لیے الگ ہے مثال کے طور پر فجر میں اکثر عصہ جاگتا رہا رات کا ساری رات بیدار رہا اکثر عصہ جو ہے وہ رات کا بیدار رہا لیکن دخول وقت سے تھوڑی دیر قبل سو گیا یعنی اب چار بج کر پنتالیس منٹ پر جو ہے تلو فجر ہو رہی ہے اور اگر ساری رات جاگتا رہا لیکن چار بجو جو ہے وہ سو گیا اور اسے اٹھانے والا بھی کوئی نہیں اور وہ خود بھی نہ جاگ سکا اس صورت میں اگر اس کی نماز نکل جائے گی تو تب بھی وہ گناہگار ضرور ہوگا اب رہی بات کہ اگر نماز چھوٹ جائے نماز قضا ہو جائے فجر کی نماز نکل جائے وقت گزر جائے تو اس کی قضا کب پڑھے تو یاد رکھئے گا قضا نماز کے صرف تین وقتوں کے علاوہ باقی کسی بھی وقت میں نماز ادا کی جا سکتی ہے تین وقت جو نماز کے مقروح ہیں تلو افتاب ہو گیا زیوال کا وقت ہو گیا اور غروب افتاب ان تین وقتوں کے علاوہ کسی بھی وقت میں قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے صرف تین وقتوں کے علاوہ تلو افتاب زیوال کا وقت اور غروب افتاب اب یہاں پر تیسرا مسئلہ کہ اگر قضا نماز پڑھے گا تو صرف فرض پڑھے گا یا پھر سنتیں بھی پڑھے گا تو دیکھیں اس کے بارے میں در مختار رد المحتار میں لکھا ہے جن نمبر دو صفر نمبر پانچ سو انہیں چاس پر کہ اگر اسی دن کی قضا ہے یعنی آج کے آج کے دن کی قضا ہے اور آج کے دن زیوال سے قبل زیوال کے وقت سے پہلے پہلے یہ وہ قضا پڑھ رہا ہے تو اس صورت میں وہ سنتوں کی قضا بھی پڑھے گا اور فرضوں کی قضا بھی پڑھے گا اگر اسی دن کی قضا ہے اور زیوال سے پہلے پہلے پڑھ رہا ہے ٹھیک طریقے سے سمجھ لیے کہ سنتوں کی قضا نہیں ہے ویسے لیکن فجر کی نماز اگر اسی دن قضا ہوئی ہے اور اسی دن قضا پڑھ رہا ہے زیوال سے پہلے پہلے پڑھ رہا ہے تو پھر سنتوں کی قضا بھی پڑھے گا اور فرض بھی پڑھے گا لیکن اگر اسی دن کی نواز زیوال کے وقت کے بعد پڑھے گا زہر کے بعد پڑھے یا مغرب کے بعد پڑھے یا عشاء کے بعد پڑھے گا تو پھر اس کی سنتوں کی قضا نہیں ہوگی پھر فرضوں کی قضا ہی پڑھی جائے گی لیکن اگر اسی دن پڑھ رہا ہے زیوال سے پہلے پہلے پڑھ رہا ہے تو پھر سنتوں کی قضا جو ہے وہ ضرور پڑھے گا اور فرضوں کی قضا بھی پڑھی جائے گی یہ تھے دو مسئلے کہ کب پڑھیں ہیں پڑھنے کا وقت جو ہے صرف تین وقتوں کے علاوہ باقی کسی بھی وقت میں پڑھ سکتے ہیں اور یہ جو سنتوں کی بات بتائی ہے صرف فجر کے لیے ہے یہ فجر کی نماز اگر اسی دن قضا کرے گا زیوال سے پہلے پہلے پڑھے گا تو پھر سنتیں پڑھی جائے گی ادروائز کسی بھی اور نماز کے لیے اگر اسی دن بھی پڑھے گا تو پھر اس کی سنتیں نہیں پڑھی جائیں گی میں وزاعت کر دیتا ہوں یعنی آج کی زہر کی نماز آپ کی قضا ہوئی ہے اور آج ہی کے دن میں مغرب کے بعد آپ قضا پڑھ رہے ہیں یا عشاء کے بعد آپ زہر کی قضا پڑھ رہے ہیں تو صرف فرض نماز ہی پڑھیں گے فرض نماز کی قضا کریں گے سنتوں کی قضا نہیں ہوگی یہ صرف فجر میں میں نے بتایا ہے کہ جس طرح دروہ مختار رد المختار میں لکھا ہوئے جل نمبر دو سب نمبر پانچ سو انہیں چاس پر کہ اسی دن اگر زیوال سے قبل وہ نماز قضا کر رہا ہے تو پھر اس کی سنتیں بھی پڑھی جائیں گی اور فرض بھی پڑھی جائیں گے لیکن اگر زیوال کے بعد تو اسی دن کی نماز فجر جو ہے قضا پڑھ رہا ہے تو پھر اس کی صرف فرضوں کی قضا پڑھی جائے گی سنتوں کی قضا نہیں پڑھی جائے گی تین وقتوں کے علاوہ کسی بھی وقت میں نماز قضا پڑھی جا سکتی ہے صرف تلوے آفتاب اور زیوال کا وقت اور غروب آفتاب ان تین وقتوں کے علاوہ کسی بھی وقت میں فجر کی ہو زہر کی ہو اثر کی مغرب کی شاہ کی کوئی بھی نماز قضا ہو چکی ہے اس کو پڑھ لینا اس میں کسی قسم کی ممانیت نہیں ہے اور جتنی جلدی ہو سکے قضا نماز کو پڑھ لینا چاہیے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو شرعی مسئل جانے کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ